اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پائن سال کی بچی کا فراق بنانا دکھائیں گے سلائی بھی کٹنگ بھی اور سلائی بھی دونوں دکھائیں گے اور اس کی ڈیزیننگ کرنا ہم سکھائیں گے اور یہ ہمارے پاس کپڑا ہے یہ ناپ ہے اور یہ ہمارے پاس کپڑا ہے یہ سوائے ایک میٹر ہے سوائے ایک میٹر کی فراق ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بڑھتی ہے اور اب یہ اس کا ناپ لیتے ہیں ہم نے یہ فراق امبریلا نہیں بنانی ہے ہم نے یہ فراغ چونٹو والی بنانی ہے اس لیے ہم نے سموسا جو لیس ہے اس کی سابسیسی ہم نے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ہماری پہلے ہمیں اس کو یہ کٹنے لیں گے نیچے والا حصہ چونٹو والا ٹھیک ہے اس کی ہماری لمبائی ہے بیس انج اور ہم نے اکٹیس انج رکھنی ہے اس لیے ہماری اوپر سے بھی سلائی جائے گی اور نیچے سے بھی اور اس کی چڑائی ہے اس کی فٹنگ یعنی چڑائی اس کی ہے ساڑھے بارہ اور ہم ساڑھے تیرہ رکھیں گے اور اس کا پیٹی کی پیٹی کے لبائی اس کی ہے نو انچ ہم ساڑھے نو انچ رکھیں گے یہ ہمارا کپڑ ہے اور ہم پہلے اس کی چونٹو والا حصہ اتار لیں گے اس کی ہمارے پاس اکی انچ ہم نے بولا تھا بائی بیس انچ تھا اور ہم نے اکی انچ بولا تھا اتار لیں گے اور یہ ہمارا اکی انچ کپڑا اتار سے لیں گے ہم اس کی اتار لیں گے نیچے والا چونٹو والا حصہ راکھ کا ہم اتار سے کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا اپر والا حصہ ہے پیٹی کا پیٹی کی ہم نے بائی لینی تھی ساڑھے بارہ ٹھیک ہے اور اس کی چڑھائی تھی اس کی چڑھائی ہے ساڑھے بارہ چڑھائی ہے ساڑھے بارہ ہی نبائی لائی تھی اور ہم اب اس کا آگے والا پیٹی کا حصہ نہیں لیں گے یہ ہم نے یہ جو سیاد ہوتی ہے یہ سائد باری وہ نیٹ ہوتی ہے اور اس کا ہم نے بٹن دیکھ پچھے سے بنائیں گے اور ہم اس کا درمیان بارہ حصہ لیں گے ایسے کر کے ایسے کر کے دورہ دبل تو ہم ایسے کر لیں گے اب ہم اس کا ساڑھے بارہ پہ نشان لگا لیں گے تیرہ پہ یہ نشان لگا لیا یہ ہم نے اگلے حصہ کا حصہ یہ پیٹی کا اگلہ حصہ ہم نے انکار لیا ہے ہاں گیا ہم نے اسی دبل کر لینا ہے یہ جو جڑا ہوا کپڑا ہے جنگی این سائد پے اشدم سے ہم نے مستاد رکھنا ہے ٹاکہ ہم نے اگلہ بنا لے اور کٹنگ بازوں کے لڑے برابر اِزا needles سے بل Read اور ہم نے بٹن دیکھ filming done بنا آئی ہے ہم نے ایسے کر کے ایسے مثل کے مثال یہ اس اللہی ہم نے زیادہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ایسے کر کے فائنل اپنا بنا لے بٹن ٹیک اب ہم اس کے بازو کی اور گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بچی کا بازو کتنا ہے ادھر سے اس کا چھے انچ ہے ٹھیک ہے اس کا کندہ چھے انچ ہے ہم نے دیکھ لیا ادھر سے ہم نے اس کا ادھر سے چھے انچ دیکھیں گے رکھنے کے لیے یہ ہمارا نشان ادھر لگ گیا اور یہ فراک کی کٹنگ ہم ادھر سے تیرہ زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ بچوں کے ادھر سے فراک ادھر جو کندہ ہوتا ہے ایک سائد پہ وہ زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے وہ باہر ہی ہونا چاہیے اس لیے بچوں کو وہ پیارے فراک لگتے ہیں اور اس کا تیرہ ہے گیارہ ایچ اور ہم نے اس کا ہاف ادھر سے نہ اپنا ہے تیرہ بٹن پہ ایک سر ہی نہ اپنا جو ہماری فرنڈ سائٹ ہے اس پہ ہم نے نہ اپنا ادھر اس کا گیارہ ایچ تیرہ تھا اور ہم نے ادھر سے گیارہ ہی رکھنا ہے اور یہ ہمارا بازو کی کٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے ادھر ہم نے ادھر سے کمدے سے اوپر سے کٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فرنٹس گلائے ہم نے ادھر سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا گلہ کتنا رکھنا ہے بچے کا گلہ ادھر سے چڑائی کوئی دیر اور ادھر سے گہرائی میں ہم اڑائی رکھ رہیں گے یہ ہم ادھر سے سامنے والی سائٹ پہ جو فرنٹس سائٹ ہے اس کا گلہ بنائیں گے اور اس کا گلہ ہم دیر انچ ادھر سے رکھیں گے چڑائی میں اور گہرائی میں ہم رکھیں گے اڑائی انچ اور یہ نشان لگا لیا اور یہ نشان لگا لیا پھر ہم نے ایسے کر کے ایسے کر کے گلائی شے بنا لینے گا ٹھیک ہے یہ آگے والا حصہ ہو گیا اب ہم نے اس کی دیکھیں ڈیڈ انچ ہم نے ادھر اس کی جڑائی رکھنی ہے اور ڈیڈ انچ ہم نے اس کی جہرائی رکھنی ہے جو بیک سیڈ والا گلہ ہے اس کا پہلے ہم اس کا بیک سیڈ گلہ نکال لیں گے یہ کٹیم ہوگی اب ہم اس کی فرنٹ بارے نکال لیں گے یہ ہماری فرنٹ بارے نکال لیں گے اب یہ ہمارا ہماری کٹنگ فرا کی تیار ہے اس کو ہم ایسے برابر رکھیں گے اور اس کو ہم ایسے برابر رکھیں گے یہ جو ہم نے فالتو کپڑا لیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بٹن ٹیک ایسے کر کے اس کے اوپر ایسے آ جائے کٹنگ والا تیار ہو جائے ہم نے ایسے کیا ہے اس کی چونٹے کم کر لی ہے اور اس کے حساب سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے بازو اس کے اندر سے نکلائیں اور ہم اس کو ادھر سے دیکھیں گے ہمارا پانچ چند ساڑھے پانچ چند ادھر سے کپڑا ہونا چاہیے اور ساڑھے پانچ چند ہم ادھر سے رکھ لیتے ہیں کیونکہ لمبائی ہم نے پوری راکھ لی ہوئی ہے ہم اس کو ادھر سے کم نہیں کر سکتے ہم اس کو تھوڑا سا ادھر سے کم کر لیں گے اور یہ ساڑھے پانچ چند ہم نے ادھر نشان لگا لیا اور یہ ہمارا اس طرح کا کپڑا یہ ادھر سے ہم کٹنگ بازو کے لیے نکال لی ہے اور تھوڑی سی ہماری کٹنگ جو دزینگ ہم نے کرنی ہے اس کے بات جائے گی اور یہ ہمارا ادھر سے کپڑا ہم لیدہ کر لیتے ہیں اب ہم اس کا یہ کپڑا یہ کپڑا ہمارا تیار ہے اب ہم نے اس کے بازو بنانے آئے یہ دیکھیں ہم بازو اس کے کیسے بناتے ہیں اس کے بازو کی لمبائی ہے ہماری بچی کی ہماری بچی کی بازو کی لمبائی ہے ساڑے آٹھ ہنچ اور ہم نے اس سے تھوڑی سی کم کرنی ہے اس لیے ہم ساڑے آٹھ ہنچ ہی رکھیں گے اور اس کے ہم نے ساڑے آٹھ ہنچ یہ لمبائی نہیں گیا یہ ہماری آتی ہے اس طرح ہمیں اس کو ڈبل کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک بازو اور دوسرے بازو کے لیے ہم نے ایسے اور ایک ڈبل کر لی گیا یہ ہمارے دو بازو کا کپڑا ہو گیا ہمارے باز یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا ادھر سے یہ ادھر پیس کار لینا ہے جو فال کی ہوئے ہیں ایسے کار کے یہ ہمارے دو بازو ہو گئے اب ہم اس کا دیکھیں گے یہ اس کی بازو کے کندے کی یہ جو ٹکائی ہے وہ کتنی ہے کتنے انچ اس کا بازو ہے چھے انچ اس کا بازو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھے انچ ہمارا ایسے مل جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ادھر سے جو آئند کرنا پڑے گا جوڑ لگانا پڑے گا اور یہ ہمارے بازو ادھر سے سلائی لگے گی اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا جوڑ بڑھ جے گا یہ ہمارا بازو مل جائے گا ہمیں اور یہ اس کے بازو کی آگے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے کپڑا ملتا ہے کہ ہمیں لیدہ سل لگانا پڑتا ہے یہ اس کا بازو ہے آگے سے چار انچ اور ہمیں ساڑھے چار لے کے یہ اس لائی کا کپڑا اس جوڑا ہے ایسے کٹ کے ہمیں ادھر سے یہ اتنا ہی کافی ہے ہمارا ساڑھے چھئے انچ بازو ادھر مل جائے گا اور ہم ادھر سے یہ کپڑا ہمارا یہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا بازو ہے یہ ہم نے بازو کٹ لی ہے اب ہم نے اس کے یہ جو کپڑا ہمارے پاس بچہ ہے اس کے ہم جو ہم نے دیزائنگ بنانا ہے اس کو کوشش کریں گے کہ وہ بان جائے اب آتے ہیں ہم سٹیچنگ کی طرف یہ ہماری پیٹی ہے یہ ہماری نیچے والی سیڈ ہے جس پہ ہم نے چونٹیں ڈال لی ہے اور یہ کپڑا ہے جس پہ ہم نے دیزائنگ کرنی ہے اور یہ چیپی لی ہے ہم نے ہم نے پیپر پٹی لی ہے چیپی نہیں لی نہیں ہم نے یہ پیپر پٹی لی ہے اس لیے پیپر پٹی لی ہے کہ ادھر سامنے ہم نے ریزائن ہی کرنا ہے تو بچوں کو وہ چپی اچھی نہیں لگے گی ساتھ ہو جائے گی یہ نرم رہے گی اس لئے ہم نے یہ پیپر پٹی لینے ہیں اور یہ پیپر پٹی ہم نے اس کی ہم نے لے لینا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی ریزائننگ کے لیے ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ لے لیں گے اگر ڈیرڈ انچ لیں گے تو یہ زیادہ ہو جائے گی بڑی اگر ایک انچ لیں گے تو یہ زیادہ کام ہو جائے گی ہم ایک انچ سے تھوڑی سی زیادہ سوائے ایک انچ لیں گے اور اس سوائے ایک انچ لیں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری پٹی ادھر سے جتنی ہے چودہ انچ اور ہم نے ادھر سے اب چودہ انچ لیں گے یہ سوائے انچ میں ہم انشان لگایا یہ والا اور یہ ہم نے چودہ انچ پر لگا لیا اب ادھر بھی ہم نے سوائے انچ پر لگا لے رہے ایسے اور یہ ادھر بھی ہم نے ایسے لگا لے رہے اس طرح ہماری کٹنگ بلکل صحیح سیدھی جائے گی اور پرفیکٹ رہے گی یہ ہماری چودہ انچ کہ یہ سوائے مل گئے ہیں اب ہم نے اس پر اس کپڑے پر سیٹ کر لینے ہیں اس پر ایسے کر کے سیٹ کر لینے ہیں یہ ہماری پیپر پٹی ہے یہ پہلے ہم نے کپڑا رکھا تھا پھر پیپر پٹی رکھی ہے پھر آپ اس کو ہم نے چپکا لیا ہے ایسے چپکا کے یہ ہماری ڈیزیننگ کے لیے جو پھٹی بنانی تھی ہم نے یہ والی وہ تیار ہے اور ہم نے اب اس کو ایسے کر کے ادھر اگر آپ سفائی سے لگا سکتے ہیں اوپر رکھ لیں لیکن میں اس کو نیچے رکھوں گی اس لیے ہمارے جو ڈیزیننگ ہے وہ ہماری اتنی ہمیں دی گئی ہے اور ہم نے اتنی لگانے کیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر بھی لگا لینا ہے اور ادھر بھی لگا لینا ہے ایسے ایسے پاکے لگانے کیا ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے لگا کے یہ ہم نے ایسے کر کے ایسے ادھر رکھتے کیونکہ یہ کپڑا ہم نے اس لئے ادھر رکھا ہے ہم نے ادھر سے چونٹیں لگا اور اسے سلائی رکھی ہے اور یہ پہلے ہم نے اس لئے لگائی ہے ہماری نیٹ لگ جائے ہماری سوائی سے لگ جائے ادھر سے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایسے کر کے ادھر سے رکھ لیں گے اور ادھر یہ کپڑا لگا لیں گے ایسے کر کے یہ ہمارا کپڑا ایسے کرنے ہم نے اور ادھر بھی جیس طرح ادھر لگائی ہے اسی طرح ہم نے اس سائر پہ بھی لگانی ہے ایسے ایک تو یہ ہمارا کپڑا کٹھا نہیں ہوگا دوسرا یہ ہماری سفائی سے لگے گا دوسرا یہ ہماری ایک سلائی سے لگ رہا ہے ہم نے پہلے یہ نہیں کرنا پڑا کہ ہمیں اسے سلائی لگائیں یہ ہم نے سپیڈ لگا لیا سلائی بھی اور دیزیننگ پوری کر لیا ہم نے پیپے پٹی کا لگا لیا دیزین بنا لیا اب ہم ادھر ادھر یہ دیزین اسی طرح کا ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ جو ہماری نیچے والی سائیڈ ہے ادھر بھی ہم نے ایسے دیزین کرنا ہے ایسے کر کے اور ہم ادھر چپی یا پیپے پٹی یا کوئی چیز نہیں لگائیں گے اس لیے نہیں لگائیں گے کہ یہ اگر ہم لگا لیں گے تو یہ بچی کا فراد بھی کون ایسے سیدھا سیدھا رہے گا اس کی چونٹے وغیرہ نیچے ڈلکیں گی نہیں اور یہ لگانے کے بعد ہم ایسے کر کے لگا لیں گے اس کا اس طرح ڈیزین دیا اس لیے ہم نے اس طرح کو بھی اس طرح کا ڈیزین ایسے کرنا ہے اس طرح دے کے پھر ہم نے یہ چونٹے ڈال لیں گے چونٹے ڈال کے پھر ہم ادھر سے کلیر کریں گے کہ یہ ہمارا ڈیزائن صحیح مکمل ہو گیا اس کے ذریعے ایسے چپکا لیا اب ہمیں ایسے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا صرف کپڑا ہے اور یہ لگائیں گے تو یہ کٹی ہو جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صفائی آئے ہم اس کو یہ لے لیں گے آپ احبار لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ لے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پیپر ہے ہم نے یہ لے لیا ہے ہم نے اس کے ساتھ لگا لے لیا ہے ہم ایسے کر کے یہ ہم نے اس طرح لگا لیا ہے اور ہم نے یہ نیچے سے یہ رکھ لیا ہے پیپر اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا کٹھا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سیدھا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے بہیا اس کا بڑا رکھ لیا ہے اس لیے کہ یہ زیادہ ہراب نہ ہو جائے کٹھا نہ ہو جائے کپڑا تھوڑا سا ہم نے بڑا رکھ لیا ہے کہ زیادہ بڑا نہیں کرنا اس کا اب ٹھیک ہے یہ ہم لے ایسے کر کے یہ سلائی لگا لیا ہے ہم نے چونٹے لگا لیا ہے یہ ہم نے دن پیٹیا ہے یہ ہماری ٹیOr یہا چونٹے واحد ہیں ہم نے اس پہ چونٹے لگا لئی ہے چونٹے لگا کے sphere کے گوート لگا لیا ہے ہم نے چونٹے ادھر لہند لگا لүہا اس طرح ہم نے یہ ٹھیار کرنا ہے یہ ہم نے بیک سیڈ ایسے کر کے چونٹے تیار کر لیا ہے اسی طرح ہم ادھر بھی لگائیں گے یہ ہماری فرنٹ سیڈ تیار ہو جائے گی پہلے پیٹی رکھی ہوئی ہے پیٹی کی سائیڈ اب یہ ہم نے چونٹے ڈالنے ہے ادھر اور اس کو ہم نے ایسے اوپر آگ لینا کپڑے کو ایسے کر کے ایسے یہ ادھر سے ہم نے ٹانگ کا پھر بری کر لیا ہے اور یہ ہم نے ادھر سے ایسے سائی لگا کے ٹین اینج تک ہم ادھر سے چونٹے ڈالنے شروع کریں گے ایسے یہ ہم نے چونٹے ڈال لی ہے یہ ہماری بزائنی کی در بھی اور ادھر بھی سے یہ ہوگی ہے تیار اب یہ فرنڈ سائیڈ ہے اور یہ ہم نے ایسے ایسے کر کے اوپر راک لہ لینا ہے ایسے 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 راک کے ثیرہ ہم نے ادھر سے لے کے ادھر بھی اور ادھر سار ادھر سائی لگا لینا ہے ادھر ادھر سائی لگا کے neu ادھر سے ایک جیسا ادھر سے شروع کر کے سارے کا سارا کور Kannst یہ ہم نے ادھر بھی لگا لیا اور ادھر بھی لگا لیا اب اب ہم اس کو کیاپ لگائیں گے ہماری دیزائنگ میں کیاپ آئے گا یہ اب ہم سے دھرمیان سے ایسے پکڑیں گے ایسے کے کیاپ لگانے کیلئے ہم ایسے ایسے کر لیں گے اب ہم اس کو ایسے رکھ لیں گے ایسے کر کے اب یہ ہمارے ہم نے کیاپ بنانے ہو ہم نے بہت زیادہ کیاپ نہیں بنا رہے ہماری بچی کا چھوٹا سائز ہے ہم نے بڑے نہیں بنا لے اس لیے یہ ہم نے ایسے کر کے اس کو ڈبل کر لیا اس طرح اسے ڈبل کر کے ہم نے ایسے رکھ لیا ایسے ایسے کر کے تاکہ ہمیں یہ گلے کی اس طرح شیف مل جائے اس طرح ہم نے اس کو نشان لگا کریں ایسے کر کے اب اس کو ہم نے ایسے ایسے سلائی نشان لگا لینا ہے تاکہ ہم جب سلائی لگائیں تو ہمارا یہ جو گلہ یہ صحیح کر کے پرفیکٹ بیٹھ لیں ٹھیک ہے یہ نشان لگ گیا ہمارا اب ہم نے اس کو ایسے کر کے آپ تو یہ طرح میں جزین کازیں ہوں آپ اس طرح ایسے کر کے ایک انچ ہم نے اس کی شیف دینی ہے ایسے گلائی میں ہمارا یہ ڈبل انچ ہو جائے گا ایسے ایسے کر کے ہم ایسے ہم دیتے آئیں گے ٹھیک ہے آگے سے ہم نے تھوڑا 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 کام کرتے ہوئے ہم نے ایک انچ پہ لے جانا ہے ایسے یہ ہمارے دو کیپتے آ رہے ہیں یہ ادھر سے ہمارا ایک ہی ہے ہم نے اس کے دو کرنے گے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ہم نے گلے کے ساتھ سے یہ ایسے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری درمیان والی ہے ہم نے ادھر سے نشان لگایا ہے کہ درمیان میں آئے یہ ہم نے ایسے رکھ لینا ہے اور ہم نے اس کو اب کپڑے پر لگایا ہے کپڑے پر لگا کے پھر ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ ہم نے ایسے اس کو ایسے رکھ لیا ہے اب اس کے ہمیں ایسے کر کے اس طریقے ساتھ دبا کے ایسے اس طریقے لگا لیں گے اب یہ ہم نے ایسے رکھ لیا ہے اب اس کو ہم ایسے دبا کے لگا لیں گے یہ ہم نے ایسے رکھا لیا ہے ہم نے اس کا کپڑا یہ اس طرح ایسے کر کے اس طرح ایسے نیچے رکھ لینا ہے اب ادھر سے ہم نے لے کے ایسے کر کے ادھر تک ہم نے ایسے سلائل لے کے آنے ہیں ہم نے سلائل لگا لینا ہے رکھا کہ پھر ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے یہ کم نظر آئے اس طرح زیادہ نظر اوپر رکھیں گے تو یہ زیادہ آئے گی ہم نے اس کو ایسے رکھ کے ایسے اور ایسے کر کے ہم نے اس کو بلائی دے کے اس کو تیار کرا لینا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی یہ ہم نے ایسے دار لگا یہ ایسے رکھا ہے ایسے ہم نے اٹھا کے اس کو ایسے اس کے سوائے لگا رہے ہیں اس کے سوائے لگا کے ادھر سے ہم نے اس کے اوپر مغزی لگانی ہے یہ ہم نے ادھر سے تھوڑا سا ڈیرڈ انچ شاید ادھر ڈیرڈ بنتا ہے یا ایک رینچ آپ نے یہ ہم نے ڈون پیچھے سے لگا لیا ہے اور یہ ہمارا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے ٹیچ کرنا اور ہم ادھر سے ایسے کر کے لگاتے جائیں گے اور دوسرا بھی ساتھ ہی اس کو ٹیچ کر لیں گے ایسے کر کے یہ ہم نے درمیان میں لائن لگائی تھی نا یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایسے کور کر لینا ادھر یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے ایک سلائن ایسے یہ لگا لیا ایسے اسی طرح یہ ہمارا بھی ادھر آجے گا اسی حساب سے یہ یہ ہمارا ادھر سے کمپلیٹ ہو گیا یہ ہمارا ادھر سے سلائن لگ گئی ہے کور کر لیا ہم نے اب میں نے ایسے مغزی لگانی ہے ادھر مغزی لگا کے بازو لگاؤں گی بازو لگا کے میں ادھر اپنے تین بٹن دوں گیا یہ جو میں لائن لیا ہے یہ میں ادھر اپنے میں ہماری فراہ کو ہم نے کیپ لگا لیا اور موقھزی بھی لگا لیا اور پچھے سے ہم نے یہ تیچ بٹر بھی لگا لیا یہ بٹر ہم نے ٹیچ بٹر کے لیے دی 발درے لگائے لگائے pergi اور یہ ہماری فراہ بتک ہم نے کمل ہو گیا اس طرح ہم نے اس لائیں لگانیا ہاں ، اس طرح ہم نے اس لائیں۔ اور یہ ہم نےہم نے سادے طریقے سے آہ proceed annual fitStop کی Prag جیس طرح آم لگاتے ہیں یہ ہماری فائنل افراد کی لوگ یہ ہے اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں جی کے اور لائک کریں جی کے اللہ حافظ